اس لئے ہو گیا کہ انہوں نے اس الیکشن کی شروعات کی تھی یہ کہہ کر کہ چار سو پار یہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا اب روز وہ کہتے ہیں کاؤنگریز آگئی تو یہ کرے گی کاؤنگریز آگئی تو یہ کرے گی slower کاؤنگریز آگئی تو یہ کرے گی تو جب کاؤنگریز آئی رہی ہے تو ان کے چار سو کہاں گئے ہم ہندوستان کی راجنید کرتے ہیں مسلمان اور ہندو کی راجنید پزان منطری کرتے ہوں گے رام کو وہ لائیں Complete تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات وہ کر رہے ہیں رام ان کو لائے ہیں ہم کوئی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو لائے ہیں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم وحی گروہ کو لائے سکتے ہیں یہ تو سارے ہماری عقیدت کا معاملہ ہے اور ہماری عقیدت یہ ہے کہ ہم ان سے آئے ہیں وہ ہم سے نہیں آسکتے ہیں ہم ہندوستان کے مسلمان جان حاضر کرتے ہیں منگل سوتر کی سرکشہ کے لئے منگل سوتر کی سرکشہ ایک بہن اور ایک ماں کی سرکشہ ہے اس کے لئے جان حاضر ہے اس کے لئے ہم نے کہا جو عبدالحبید نے اس دیش کے لئے کیا وہ ہم اس دیش کے لئے بھی کرنے کو تیار ہیں اس دیش کے لئے قربانی دینے کا مطلب ہر ماں اور ہر بہن کے لئے قربانی دینے کی بات ہے اس وقت میری جو موجودگی ہے وہ اتر پوروی دلی میں ہے اور اس وقت جو ہے چنابی ماحول تو چلی رہا ہے ایک بڑی سخت صحت میرے ساتھ ہیں جو سلمان خرشیت کے نام سے جانے جاتے ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ کنیہ کمار کی سیٹ پر یہ اس وقت موجود ہیں اور جو چناب دیکھ رہے ہیں دیش کے پردان منتری کہہ رہے ہیں کہ سپا اور کونگریس والے آ جائیں گے تو یہ جو ہے بلڈوزر چلا دیں گے رام مندر پہ آپ مسلمانوں کی راجنیتی کرتے ہیں نہیں نہیں ہم ہندوستان کی راجنیت کرتے ہیں مسلمان اور ہندو کی راجنیت پردان منتری کرتے ہوں گے اور بات سنیے ان سے پہلے ان سے پہلے کونگریس نے یہ کہا تھا جو فیصلہ سپریم کورٹ کرے گا ہم اس کو مانیں گے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا اس کو ہم نے مانا لیکن وہ رام مندر اور بھگوان رام صرف اپنی منوپلی بنانا چاہتے ہیں بھگوان رام اور رام مندر پورے ہندوستان کا ہے ہر ایک کا ہے ہر عبادتگاہ ہر ایک ہوتی ہے وہاں پر کہیں دروازے کسی کے لیے بند نہیں ہوتے لیکن موڈی جی یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کو اپنی جائداد بنا کے رکھیں ایسا ممکن نہیں ہے بھگوان کو اللہ تعالیٰ کو پروردگار کو واہے گروہ کو کوئی اپنا نہیں بنا سکتا وہ عوام کے ہوتے ہیں سب کے ہوتے ہیں ابھی ایک سوال آیا یوگی آدیت ناد نے کہا ہے کہ اگر دیس میں صرف ایک ہی لہر چل رہی ہے ان کو لائیں گے تو کیسے دیکھ رہی ہے بھئیہ رام کو وہ لائیں تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات وہ کر رہے ہیں رام ان کو لائیں ہیں ہم کوئی کہہ سکتا ہم کوئی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو لائ رہے ہیں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم واہے گروہ کو لائے سکتے ہیں یہ تو سارے ہماری عقیدت کا معاملہ ہے اور ہماری عقیدت یہ ہے کہ ہم ان سے آئے ہیں وہ ہم سے نہیں آ سکتے ہیں ہم ان سے آئے ہیں وہ ہی ہماری دیکھ بھال کرتے ہیں انہی کا اگر انہی کا ہاتھ اگر ہمارے سر پر رہتا ہے تو ہمیں خوشی ملتی ہے کسی کے لیے وہ رام ہے کسی کے لیے وہ اللہ تعالیٰ ہے کسی کے لیے پروردگار ہے کسی کے لیے وہ واہ گروہ ہیں لیکن ہم اتنی جرورت نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے آپ کو ان سے بڑا کریں سری کشن کی بھومی کا میں نظر آ رہے ہیں مودی جی دیکھئے وہ جو یوگی جی ہیں وہ کس کی بھومی کا میں مجھے دیکھتے ہیں میں وہ کہوں گا نہیں کیونکہ election کا وقت ہے ہم ڈرتے ہیں ہم ڈرتے ہیں آپ میرے ساتھ چلیں گے election commission ہم قانون سمجھتے ہیں بس اتنا ہی مسئلہ ہے آپ چلیں گے election commission کہ آپ نے مجھ سے یہ کہلوایا تھا آپ یہ کہہ دو اس پہ میڈیا پہ کہہ دو کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اور ہم کہیں گے ہم نے آپ سے کہلوایا تھا تاکہ ساری ذمہ داری ہماری ہوگی یہ کہہ دو ہم آپ کی ساتھ کو کہہ دیں میری جوان تو آپ کی جوان میں نہیں ہو جاتی میری ارے زبان آپ کی جو بھی ہے وہ بول دو میری زبان مت بولو آپ جو زبان بولنا چاہتے ہیں وہ بول دو مجھ سے مت کہلوا لیکن ستہ داری سرکار سے تو ڈر لگتا ہے آپ کو کہیں کسی سے ڈر نہیں لگتا اگر ڈر لگتا ہوتا ہے تو ہم آپ سے بات کرتے ہیں ہم سب سے پہلے کہتے ہیں ہم بات نہیں کر سکتے ہیں ہم تو آپ سے بات کر رہے ہیں محول در کا نہیں ہے محول کا آپ گنتی کر رہے ہو کہ چار تاری کو کیا ہونے والا ہے ڈر کس کے دل میں ہے یہ بتا دو پہلے ہمیں ہمیں ڈر کس بات کا ہوگا کہ چار کو ہم آنے والے ہیں یہ تو کسی ابھی صاف ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ آ رہے ہیں یا وہ آ رہے ہیں یہ صاف اس لیے ہو گیا کہ انہوں نے اس الیکشن کی شروعات کی تھی یہ کہہ کر کہ چار سو پار یہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا اب روز وہ کہتے ہیں کانگریز آگئی تو یہ کرے گی کانگریز آگئی تو یہ کرے گی کانگریز آگئی تو یہ کرے گی تو جب کانگریز آئی رہی ہے تو ان کی چار سو کہاں گئے اور اگر ان کی چار سو تھے تو کانگریز کیسے آ رہی ہے یا تو ان کا حساب بہت کمزور ہے کہ چار سو کو وہ پانٹ سو کر دیتے ہیں آٹ سو کر دیتے ہیں حساب بہت کمزور ہے یا پھر ان کو اپنی بات میں یقین نہیں ہے وشواس نہیں ہے وشواس کے بینا آدمی کچھ نہیں کر سکتا لیکن جو وہ چار سو پار کا نعرہ لگا رہے ہیں تو وہ تو ساپ ہے کہ ان کی جو راجنیتی ہے وہ ہندو کی راجنیتی ہے ان کی راجنیت کیا ہے آپ ہندو کو برا کیوں کہو ان کی راجنیت کی وجہ سے یہ ہندو اور مسلم ایکتہ کا دیش ہے گنگا جمنی تہزیم کا یہ دیش ہے ایک کوئی کہہ دے کہ جمنا میری ہے ایک کوئی کہہ دے گنگا میری ہے ایسا نہیں ہو سکتا نا ہم کو تو فقر اس بات کا ہے کہ جمنا گنگا سب ہمارے ہیں یہ زمین ہماری ہے اور ہم جب کہتے ہیں تو اس میں ہا ہندو کا ہوتا ہے اور مہ مسلمان کا ہوتا ہے لیکن اتر پوروی سے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہیں کنیہ کمار لیکن منوز تیواری کی ریلی میں یاروپ لگایا جا رہے ہیں کہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ کو ٹکٹ دے دیا کونگریس نے اب ایک کو دیا ہے گینگ کہاں ہے گینگ تو پانچ کا ہوتا ہے نا ٹکٹ تو ایک کو دیا ہے ٹکٹ تو ایک کو دیا ہے تو یہ ٹکڑے بھی کیا ان کا یہ ٹکڑے بھی ان کا imagination کا ہے ہم تو یہاں ٹکڑے جوڑنے آئے ہیں ہمارا اور بی جے پی سے جو ہمارا ان سے اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ وہ توڑتے ہیں ہم جوڑتے ہیں راہل گاندھی جی نے تو پورے دیش میں چل کر یہ کہا کہ وہ توڑتے ہیں ہم جوڑتے ہیں کسی نے پورے ہندوستان میں ان سے نہیں کہا ارے آپ تو توڑتے ہو آپ کہاں جوڑتے ہو ہندوستان نے جب نہیں کہا تو یہ کون ہوتے ہیں کہنے والے منوج باشپائے یا کوئی اور کون ہوتے ہیں کہنے والے سیدھا سوال میں یہ پوچھوں گا کنہیا کمار اگر یہاں سے جیت درج کرتے ہیں تو کیسا ماحول رہے گا اور کتنے بوٹوں سے وہ جیت درج کر سکتے ہیں بھائیہ دیکھو ہم ذرا سا تو آئے ہیں دو گھنٹے ابھی میں نے یہاں گزارے ہیں دو گھنٹے میں ہم سب کچھ بتا دیں جو آپ لوگوں کو پورے مہینے میں نہیں پتا چلا تو کیسے کام چلے گا کیسے کام چلے گا لیکن کنہیا جی بہت confident ہے بچوں کا نوجوانوں کا ان کو بہت support ہے وہ ایک نوجوان لہر ہیں Congress Party کے لیے اور Congress Party کی ایک نئی پیڑی کو آج نئی پیڑی کو وہ انجام دیں گے اور میں یہ مانتا ہوں وہ Congress کو بڑا شرشکت کریں گے اور ان کی جیت بہت ضروری ہے اور ان کی جیت ہم سب لوگوں کے لیے بہت بڑی بہت بڑی success کی بات ہوگی کنہیا کمار کا ایک نعرہ چلتا تھا کی منوباد سے آجادی نہیں 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 وہ کون سے راشوار سے مانگتے تھے منوباد سے مانگتے تھے لیکن آزادی وہ اس دیش سے نہیں مانگتے تھے اس دیش سے نہیں مانگتے تھے وہ دیش جن لوگوں کے چنگل میں آ گیا ہے ان سے آزادی مانگتے تھے جو لوگ یہ سب دیش پر تھوپ رہے ہیں ان سے آزادی مانگتے تھے اور وہ آزادی ان لوگوں سے لے کر رہیں گے کیونکہ وہ لوگ دیش کے ہٹ میں نہیں کام کر رہے ہیں اس لیے ان کو ان سے مکت اپنے آپ کو کرائیں گے دیش کو کرائیں گے اور ہم سب ان کے ساتھ ہیں Congress بھی تو جو ہے موڈی جی نے بھی کہا تھا کہ منگل سوتر چھین لے گی مہلاو کے اگر سرکار میں آ گئی تو تو لگتا آپ کو کہ منگل سوتر چھین لگے آپ ہم پہنیں گے منگل سوتر شادی کرنی ہوتے بھئی ہے منگل سوتر کرنے کے لیے پہننے کے لیے ہم اتنا کہہ دیں موڈی سے سپش کہہ دیں ہم ہندوستان کے سنیے نا ارے سنیے بڑی بات کہنے جا رہے ہیں ہم ہندوستان کے مسلمان جان حاضر کرتے ہیں منگل سوتر کی سرکشہ کے لیے منگل سوتر کی سرکشہ ایک بہن اور ایک ماں کی سرکشہ ہے اس کے لیے جان حاضر ہے اس کے لیے ہم نے کہا جو عبد الحمید نے اس دیش کے لیے کیا وہ ہم اس دیش کے لیے بھی کرنے کو تیار ہیں اس دیش کے لیے قربانی دینے کا مطلب ہر ماں اور ہر بہن کی قربانی کے لیے قربانی دینے کی بات ہے تو ماحول بدلے گا اس بار بدل گیا ہے ماحول تو بدل گیا ہے اب صرف آپ لوگوں کو ماننا ہے اپنے چینلز پر کہ ماحول بدل گیا ہے آج نہیں مانو گے تو چار تاریخ کو مانو گے لاشٹ اور آخری سوال یہ ہے کہ آپ پرساند کسور جی کو جانتے ہیں انہوں نے تین سو پار کا نارا دیا بی جے بی کے لیے آرے بھائیہ ہم ان کو جانتے تھے لیکن ایسی بات جب وہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہم نہیں جانتے ہوں وہ انجان ہے ہم کو بھولا دیا انہوں نے اپنی جان پہچان بھی بھولا دیا انہوں نے کس کس کو وہ یہ باتے پھرتے ہیں کبھی تین سو کبھی چار سو کبھی 200 کبھی 500 ہم نہیں جانتے ہیں اب یہ ان کا کام ہے وہ ان کو کام کرنے دیجئے ہم ان سے بحیث میں نہیں پڑتے ہیں اگر وہ نہیں جیت رہے ہوتے تو ہم اتنے دیتمنان سے آپ سے بات کر رہے ہوتے ہم اور کامپین کر رہے ہوتے ہم اور لوگوں کے گھر جا جا کے ان کو ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہے ہوتے وہ ڈالیے ہم تو اس سمیں بہت سنتوشت ہیں کہ کنہیہ جی کی یہاں ویو چل رہی ہے کنہیہ کنہیہ کمار جی کی ویو یہاں چل رہی ہے مصطفی آباد میں چل رہی ہے اس ڈیلی میں چل رہی ہے اور یہ جو ویو ہے یہ پورے بھارت ورش میں چل رہی ہے جگہ جگہ یہ ویو چل رہی ہے اور میں امید کرتا ہو کہ یہ ویو آپ کے چالل تک بھی پہنچ جائے گی بہت بہت شکریہ تو یہ ایک بڑی سخصیت جو راجنیتی میں ہے کونگریس کے جو سلمان پورسید ہیں اب چناوی ماحول کا جو پتا چلے گا وہ آپ کو اور ہمیں جو ہے چار جون کو پتا چلے گا کہ ریزلٹ کیا رہا تیرے یہ ای آر نیوز اور کومنٹ بوکس میں جا کر جرور لکھیں ای آر نیوز کے کہ آپ کو یہ ویڈیو یہ وقت تب بھی ہے کیسا لگا